میں عیسائی ہونے کے باوجود تیسرا نمبر عیسیٰ علیہ السلام کو دیتا ہوں لیکن میں پہلا نمبر جو تاریخی شخصیت جو انقلاب سات شخصیت کوئی ہے تو وہ پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے یہ آنولا یقینا چلتے رہیں گے اور یہ ناراضگیوں کا اظہار اور یہ احتجاجات یہ درج ہوتے رہیں گے یہ بس کچھ مہرے ہیں جو سامنے ہیں اصل فرخہ پرست طاقتیں پسے پردہ کام کر رہی ہیں جو لوگ حضور کی شان میں گستاخیاں بک رہے ہیں اور طوفانی بتمیزیاں کر رہے ہیں یہ کوئی نئے نہیں ہے بلکہ ان کی نسلیں یہ نپر شرمہ کے نام پر کبھی جندل کے نام پر کبھی سنگھ کے نام پر یہ چہرے آپ کے سامنے لائے گئے کہ جب جب اہلِ باطل سر اٹھاتا ہے تو اس کے سر کو کچلنے کے لیے اہلِ حق کو بھی کھڑا کیا جاتا ہے مکہ کے ان کفار ابو جہل لہب اور اس جیسے اینڈ کمپنی ایک بڑی اہم بات آپ کے گوشے گزار کرتے ہوئے اپنی جگہ لوں گا یہ میرے لئے بھی بڑی خوشی کے بات ہے کہ اس عظمتِ مصطفیٰ جلسے میں شولاپور کی طرف سے کچھ باتیں عرض کرنے کے لیے مجھے مدعو کیا گیا عزیزانِ محترم یہ ایک تاریخ کا تسلسل اور دستور رہا ہے کہ جب کبھی اللہ نے اپنے انبیاء اور رسولوں کو بھیجا تو یقیناً ان انبیاء اور رسولوں کی مخالفت کرنے والے ان کی شان میں گستاخیاں کرنے والے اور ان کی مخالفت کرنے والے ابلیس اور خناسوں کو بھی پیدا کیا گیا کہ جنہوں نے اپنے وقت کے انبیاء اور رسولوں سے مخالفت کی طوفانی بتمیزیاں کی گستاخیاں کی اور یہ سلسلہ کوئی نیا نہیں ہے بلکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی آج جو لوگ حضور کی شان میں گستاخیاں بک رہے ہیں اور طوفانی بتمیزیاں کر رہے ہیں یہ کوئی نئے نہیں ہے بلکہ ان کی نسلیں اور ان کا سلسلے نصب جسے کہتے ہیں فکری ڈین اے یعنی ان کا جو نظریاتی مزاج ہے یہ نظریاتی مزاج ملتا ہے مکہ کے ان کفار ابو جہل لہب اور اس جیسے اینڈ کمپنی جتنے گستاخ تھے بے عدب تھے یہ اس دور میں بھی تھے اور یہ کوئی نیا سلسلہ نہیں ہے بلکہ ہمیشہ اہل حق کے خلاف اہل باطل کھڑے ہوتے ہیں اور گستاخیاں کرتے ہیں اور بتمیزیاں کرتے ہیں لیکن عزیزان ملت اسلامیہ اہل حق کا یہ شیوہ اور دختور رہا ہے کہ جب جب اہل باطل سر اٹھاتا ہے تو اس کے سر کو کچلنے کے لیے اہل حق کو بھی کھڑا کیا جاتا ہے اہل حق کو بھی تقویت اور قوت سے نوازا جاتا ہے عزیزان ملت اسلامیہ آج جس طرح طوفانی بتمیزیاں گستاخیاں کی جا رہی ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بکا جا رہا ہے عزیزان محترم یہ جو گستاخیاں کی جا رہی ہیں بتمیزیاں کی جا رہی ہیں یہ بتاتی ہے کہ آج کے اہل باطل ناکامیاب ہیں اس بات میں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عصوے اور کردار میں یہ کوئی کیڑا نکال سکے اسلام کے تعلیمات میں کوئی اعتراض وارد کر سکے اسلام کی حقانیت پر اعتراض کر سکے رسول برحق پر اعتراض کر سکے آج یہ بے بس ہے آج ان کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے اور جب انہوں نے دیکھا کہ یہ حضور کی شان اور عظمت حضور کے عصوہ اور کردار حضور کی زندگی اور اسلام کی تعلیمات پر یہ نکتہ بھی بحیثیت اعتراض درج نہیں کر سکتے تو انہوں نے پھر کیا کیا پھر انہوں نے اپنی بوکلاہٹ کو ظاہر کیا اپنی جنجلاہٹ کو ظاہر کیا تو کبھی یہ نپر شرمہ کے نام پر کبھی یہ جندل کے نام پر کبھی یہ سنگھ کے نام پر یہ چہرے آپ کے سامنے لائے گئے یہ چہرے آپ کے سامنے پیش کے گئے آپ یہ سمجھتے ہیں کہ حضور کے خلاف بکواس کرنے والے یہ کچھ چند افراد ہیں یہ کچھ چند چہرے ہیں جو کھلے سانڈ کی طرح اور بے لگام آ کر حضور کے شان میں بک رہے ہیں کہ آپ یہ محسوس کرتے ہیں کہ یہ بس کچھ مخصوص اور متعد یا یہ ہمارے سامنے جو چہرے ہیں بس اتنے ہی جو ہے افراد ہیں مخصوص اشخاص ہیں عزیزان ملت اسلامیان ایک فکر اس کے پیچھے کار فرما ہے ایک تمام یہ جو باطی فرخیں ہیں جو فرخہ پرست طاقتیں ہیں یہ اس کے پسے بردہ کھیل کھیل رہی ہیں اور یہ تمام طاقتیں اور قوتیں ان چہروں کو سامنے کر رہے ہیں تاکہ اسلام اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے غلط فہمیاں پیدا کی جائے لوگوں کے ذہنوں کو خراب کیا جائے لوگوں کے درمیان میں فساد برپا کیا جائے یہ بس کچھ مہرے ہیں جو سامنے ہیں اصل فرخہ پرست طاقتیں پسے پردہ کام کر رہی ہیں عزیزان محترم ہمیں اس پسے پردہ کام کر رہی فرخہ پرست باطل اور طاقتی طاقتوں کو پہچاننے کی ضرورت ہے اور ان کے یہ تمام سازشوں کو بے نقاب کرنے کی ضرورت ہے اور یہ جو سازشیں کی جا رہی ہے اس کا علمی اعتبار سے قانونی اعتبار سے اتحاد کے اعتبار سے محبت باہمی محبت کے اعتبار سے ان کا جواب دینے کی ضرورت ہے یہ سازشیں چل رہی ہیں ہم کچھ مقصوص افراد کو اگر نشانہ بناتے ہیں ان کی ذاتیات پر بات کرتے ہیں تو یہ مسئلے کا حل نہیں ہے بلکہ اس کے پیچھے جو پوری منظم تحریک کام کر رہی ہے اس تحریک کو پہچان کر اس کے مطابق حکمت عملی تیار کرنے کی ضرورت ہے اس کے دفاع کے لیے پوری طاقت و قوت کے ساتھ پورے اضباب کے ساتھ کھڑے ہونے کی ضرورت ہے عزیزان ملت اسلامیہ یہ قانونی چارہ جو ہی چلتی رہے گی یہ آنولن یقیناً چلتے رہیں گے اور یہ ناراضگیوں کا اظہار اور یہ احتجاجات یہ درج ہوتے رہیں گے محفلوں کو سجایا جائے گا حضور کی محبت اور آپ کے عدب اور آپ کی تعظیم و توقیر کے جل سے لیے جائیں گے اور برسر عام اعلان کیا جائے گا کہ مسلمان کس قدر حضور سے بے انتہا محبت کرتے ہیں لیکن عزیزان ملت اسلامیہ بائے بازو یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آج یہ جو طاغتی اور شیطانی طاقتیں ہیں جو پسے پردہ یہ تمام کام کر رہے ہیں اور کچھ مہروں کو آگے کر رہے ہیں ان سے مقابلہ کرنے کے لیے ہماری حکمت عمل ہی کیا ہے ان کے دفاع میں کھڑے ہونے کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرنے کے لیے دین اسلام کا دفاع کرنے کے لیے ہمارے پاس کیا لائے عمل ہے ہمارے پاس کیا رن نیتی ہے ہمارے پاس کیا سٹیٹیجی ہے اس بات پر ہمیں سر جوڑ کر بیٹھ کر غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے عزیزان ملت اسلامیہ آج دنیا کو یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ ایک بہت بڑا رائٹر گزرا ہے جس نے انیس سو اٹھتر میں دہ ہنڈریٹ نام کی ایک کتاب لکھی سب نے اپنے اپنے انداز میں بات رکھی میں یہ چاہتا ہوں کہ کچھ الگ بات آپ کے سامنے سب سے ہٹ کر رکھ کر اپنی بات کو میں ختم کروں عزیزان مخترم ڈاکٹر مائیکل ایچ ہارٹ یہ بہت بڑا رائٹر گزرا ہے اس نے بہت بڑی کتاب لکھی آپ میں سے بہت سارے اہل علم ہیں جو جانتے بھی ہوں گے عزیزان محترم اس نے ایک کتاب لکھی دہ ہنڈریٹ سو عظیم شخصیتیں دو موسٹ انفلینشل پرسنیلٹیز اس نے جہاں سے تاریخ کتابی شکل میں مدون کی گئی ہے تاریخ لکھی گئی ہے اس نے وہاں سے لے کر اس کے زمانے تک اس نے تمام تاریخ کا مطالعہ کیا اس نے تمام شخصیتوں کا مطالعہ کیا تمام اشخاص اور افراد کا اس نے مطالعہ کیا اس نے مذہبی قائدین کو بھی پڑا اس نے سیاسی اور سماجی قائدین کو بھی پڑا اور ان تمام کو پڑھنے کے بعد اس نے سو شخصیتوں کو جنہوں نے تاریخ کے رخ کو مڑا جس نے ایک ایسا انقلاب برپا کیا کہ جس نے تاریخ کو یک سر بدل کر رکھ دیا بلکل تاریخ پر اپنا گہرہ اثر چھوڑنے والی تاریخ بنانے والی شخصیتیں جن کا انقلاب لاسانی تھا عزیزان محترم تو اس نے ایک کتاب لکھی اور اس کتاب میں اس نے سو لوگوں کو نہ صرف ذکر کیا اس کی گریڈنگ کی اس کی درجہ بندی کی اور اس کی درجہ بندی کرنے کے بعد اس نے ہر ایک کو نمبر دیئے وہ مذہب کے اعتبار سے عیسائی تھا وہ کرشن تھا عیسائی مذہب کا ماننے والا تھا لیکن اس نے تیسرا نمبر تاریخی شخصیتیں جس نے بہت کم وقت میں انقلاب برپا کر دیا تاریخی شخصیتوں میں اس نے جو دسوہ نمبر دیا ہے اس نے دسوہ نمبر جو دیا آئنسٹائن کو دیا پھر اس نے جو تیسرا نمبر دیا ہے چوتا نمبر بدھا کو دیا ہے تیسرا نمبر جو عیسائی مذہب کا ماننے والا وہ مائیکل ایچ ہارٹ اس نے تیسرا نمبر اپنے نبی یعنی ہم سب کے بھی نبی ہیں عیسیٰ علیہ السلام کو اس نے تیسرا نمبر دیا جو دوسرا نمبر دیا اس نے نیوٹن کو دوسرا نمبر دیا آئیزیک نیوٹن کو یہ نیوٹن آپ جانتے ہیں یہ وہ تھا جس نے فیزکس کی تھیری پیش کی جو آن سائنس اور ٹیکنالوجی ہے اس سائنس اور ٹیکنالوجی کا جو نقطہ آغاز ہے وہ نیوٹن نے رکھا بڑی وہ مہارت رکھتا ہے اور دنیا اس کو تسلیم کرتی ہے جس نے فیزکس کی تھیری پیش کی عزیزان محترم اس نے سب کو درجہ بندی کی لیکن تاریخ کے نگاہوں نے وہ منظر بھی دیکھا جب پہلے نمبر دینی کی بات آئی کہ اب تک کی تاریخ انسانیت میں وہ واحد شخصیت جس نے انخلاب اور ایسا انخلاب عظیم برپا کیا بہت کم وقت میں اس نے تاریخ پر گہرے نقوش چھوڑے کہ آج تک دنیا اس نقوش پر چل رہی ہے وہ کہتا ہے کہ میرے لئے اس کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے میں عیسائی ہونے کے باوجود تیسرا نمبر عیسیٰ علیہ السلام کو دیتا ہوں لیکن میں پہلا نمبر جو تاریخی شخصیت جو انخلاب سات شخصیت کوئی ہے تو وہ پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے اس نے پہلا نمبر اس نے پوری اب تک کی تاریخ انسانیت میں عظیم انقلاب برپا کرنے والی شخصیتوں میں پہلا درجہ پہلا گریڈ پہلا نمبر اگر کسی دیا ہے تو اس نے جناب محمد الرسول اللہ کو دیا ہے یہ گہرہ تماشا ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو حضور کی شان میں حضور کی ذاتیات پر تنخید کرتے ہیں تمہیں اگر فکری اختلاف ہے تمہیں مذہبی اختلاف ہے تو تم اختلاف کرو لیکن گستاقیہ ذاتیات پر کرنا یہ باکلاہٹ کو بتاتا ہے عزیزان ملت اسلامیہ ہمیں آج علم حاصل کرنے کی ضرورت ہے ایک عیسائی رائٹر جو حضور کو پہلا نمبر دیتا ہے اس سے پوچھا گیا کہ آپ نے پہلا نمبر کیوں دیا وہ کہتا ہے کہ حضور اب بتائیں اس نے جو ریزننگ دی ہے اس نے جو استدلال کیا ہے میں اپنی بات کو سمیٹ رہا ہوں اس نے کہا جو ریزننگ میں دیتا ہوں وہ یہ ہے کہ سپریم لی یعنی آخری درجہ تک حضور ریلیجیس کے اعتبار سے یعنی ریلیجن کے اعتبار سے دیکھیں یا سیکلریزن کے اعتبار سے دیکھیں یعنی ریلیجیس گراؤنڈ پر اور سیکلریزن کے گراؤنڈ پر مذہبی گراؤنڈ پر اور سیکلر گراؤنڈ پر دیکھیں دونوں اپنے آپ میں زدے ہیں وہ کہتا ہے دونوں درجے پر دونوں درجے پر اگر دیکھا جائے مذہبی سطح پر یا پھر دیکھا جائے تو عزیزان محترم سماجی سطح پر وہ کہتا ہے حضور وہ واحد شخص ہیں کہ جو دنیا میں سب سے زیادہ جنہوں نے کامیابی درج کی عزیزان محترم آج سبق سیکھنے کی ضرورت ہے ہمیں اپنی تاریخ پڑھنے کی ضرورت ہے ہمیں اپنے نبی کو پڑھنے کی ضرورت ہے اور بات صرف ذاتیات کی نہیں ہے دو چار مہروں کو ٹارگٹ کرنے سے بات نہیں ہوگی اس سازش کے خلاف باقاعدہ آپ کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ منصوبہ بن طریقے سے منظم طریقے سے جمہوری طریقے سے آپ اپنے اس اختلاف کو اس احتجات کو درج کریں اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس محفل کو قبول فرمائے آپ کافی دیر سے الحمدللہ بڑی محبتوں کے ساتھ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں آپ کے حسن سماعت کا شکریہ اور قائد محترم ناصر حسین استاذ صاحب جنہوں نے بڑا اچھا پروگرام مناخت کیا میں سمجھتا ہوں ہم سب کو مل کر اتحاد امت کا کونسپٹ پیش کر کے جو ہمارے کومن ایشیوز ہیں جو ہمارے مشترکہ مسائل ہیں ان مسائل میں سر جوڑ کر ہمیں اس ملک کو اس ملک کے دستور کو مضبوط کرتے ہوئے کھڑے ہو کر جمہوری انداز میں اس کا مخالفت بھی کرنے کی ضرورت ہے حضور کی ناموز کے دفاع کرنے کی ضرورت ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ